مینجمنٹ کلاوزز کے بعد اب ہم سیونٹین زیرو ٹو فائیو کی دس ٹیکنیکل کلاوزز کو ریویو کریں گے اس کی پہلی تین کلاوزز فائی پینڈ ون جنرل کے نام سے ہے فائی پینڈ ٹو پرسنیل کے نام سے ہے اور فائی پینڈ تھری اکوموڈیشن اور انوارمنٹل کنڈیشن کے نام سے ہے جنرل کلاوز کے اندر کوئی ایکسٹرا انسٹرکشنز تو نہیں صرف ٹیکنیکل کلاوزز کی سگنیفیکنس کو بیان کیا گیا ہے اور بیسیکلی ٹیکنیکل ڈرافٹ کا یہ تمام کا تمام ایکٹیویٹی ہمارے تین چیزوں کو اڈھیر کرنے کے لیے ضروری ہے جسے ہم نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کیا کہ پرسنیل کی ٹرینڈ پرسنیل ہونا ضروری ہے کیلیبریٹڈ ایکیپمنٹ ہونا ضروری ہے اور ویلیڈیٹڈ میتھرڈز ضرورت ہیں جس کے ذریعے ہم کالیٹی ریزلٹ پریڈیوز کر سکتے ہیں تو جنرل کلاوزز جنرلی ان چیزوں کا تعارف کرواتی ہے کہ اکومیڈیشن انوائرمنٹل کنڈیشنز کو مینٹین کرنا کیا ضروری ہے ایکیپمنٹ کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے یا ٹریسیبیلیٹی کو اڈھیر کرنا کتنا ضروری ہے تو ٹیکنیکل کلاوزز ان مختلف کلاوزز سے متعلق باتیں کرتی ہیں 5.2 پرسنیل سے متعلق کلاوز ہے پرسنیل جو سب سے اہم ٹاسک جو پرفارم کرنے والا ہے پرفارمر ہے اینلیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس اینلیسٹ کی کالیفیکیشن یا اس کی ٹریننگ یا آپ نے سکل ڈیویلپمنٹ کے لیے کیا کام کیا ہے اس بات کو سب سے پہلے یہاں ٹیک کر کیا جا رہا ہے کمپیٹنٹ، کالیفائیڈ، اپروپریٹلی آن بیسیس آف ایڈوکیشن، ٹریننگ، ایکسپیرینس یعنی محض کالیفیکیشن یا ایڈوکیشن کافی نہیں ہے اس کے بعد آپ ٹریننگ دیں گے اپنے پرپس کے لیے جو ٹیسٹ پرفارم کرنا ہے کتنے عرصہ ٹریننگ کے بعد ایک بندے نے انڈر ریویو کام کیا ہے کتنے عرصے سے وہ انڈیپینڈلی کام کر رہا ہے یہ اس کا ایکسپیرینس ہے اور اس بات کو ویریفائی کرنے کے لیے یا مانٹر کرنے کے لیے اپنے سکل کو ڈیمانسٹیٹ اس نے کپ کپ کیا ہے ان پرفارمٹ سے یا انیلیسٹ سے رینڈم لی ہم نے اگر انٹرنل آرڈ کے اندر کچھ ورکنگ کروا کے دیکھی تو اس کو ابجیکٹیو ایویڈنس کا حصہ بناتے ہیں ٹاپ مانیجمنٹ کی ریکوارمنٹ ہے یا سسٹم باؤنڈ کرتا ہے کہ اپنے پرسنیل کی ایمپروفمنٹ کے لیے ان کی کالیفیکیشن میں ایمپروفمنٹ کے لیے ان کی ٹریننگ سکل کو انہینس کرنے کے لیے مانیجمنٹ کے پاس کچھ گولز ہونے چاہیے سسٹم کی یہ ایک ایکسٹرا کلاوز ہے جو اپنین اور انٹرپیٹیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے لیبارٹی صرف انیلیسٹ کرنے کے لیے عام طور پر پابند ہوتی ہے اور سسٹم لیبارٹی کو یہ بھی پابند کرتا ہے کہ وہ اپنین نہ دے کہ سیمپل پاس ہے یا فیل ہے ایک لوٹ ایکسپٹیڈ ہے یا ریجیکٹڈ ہے اگر ایسا اپنین یا انٹرپیٹیشن لیبارٹی کی کرنے کی کام ہے یا ذمہ داری میں ہو تو پھر جو پرسنیل ہیں ان کے پاس ایڈیشنل کولیفیکیشن بھی ہونی چاہیے جو سسٹم کو سمجھتے ہوں جو سیمپلنگ خود سے پرفارم کریں اور پھر اس سیمپلنگ کی بیسس پہ پوری لوٹ کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کریں لیبارٹی کے پاس پالیسی ہونی چاہیے اسے ہم ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کہتے ہیں بعض وقت پرسنیل خود ہمیں کچھ ریکمنٹ کرتے ہیں یا اپنی ٹریننگ سے متعلق بتاتے ہیں بعض وقت ان کی ورکنگ دیکھتے ہوئے ان کی مینجمنٹ وہ ان کی ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کرتی ہے کہ کتنے عرصے کے بعد کس فرد کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے عام طور پر ایک فرد جب کسی ٹاسک کو کافی عرصے کے بعد پرفارم کر رہا ہو تو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے ایک فرد ایک ٹاسک کو چھوڑ کے کچھ اور کام میں انوال تھا اب سیمپلنگ سے دوبارہ ٹیسٹنگ کی طرف آ رہا ہے تو آپ اسے ٹریننگ دیتے ہیں اگر نیا انسٹرمنٹ انسٹال ہوا ہے تو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے تو مختلف وقتات میں ٹریننگ نیڈز کی اسیسمنٹ کی جاتی ہیں اس کے بعد جو ٹریننگ دی ہے اس کی افیکٹیبنس کو جج کرنے کے لیے بھی لیبارٹی کو کچھ ٹولز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے مانٹر کیا گیا کہ ٹریننگ فل فل بھی تھی یا پرسنیل نے اس سے سیکھا اور ڈیمونسٹریٹ بھی کیا کانٹریکچول ورکر جو عام طور پر ریسپونسیبیلٹی نہیں لیں گے ضرورت ہے کہ ان پر کچھ سپرویئن بھی موجود ہو تاکہ کانٹریکچول ورکر کے کیے گئے کاموں کو لیبارٹی ویریفائی کریں اس طرح مینٹین جاب ڈسکرپشن جیڈیز ایک نومل ٹرمنالوجی ہے ٹیکنیکل مینجر کی جیڈیز مختلف ہوں گی کالٹی مینجر کی مختلف ہوں گی ایک پرسنیل میں سے ایک سٹاف میں انیلسٹ کی مختلف ہوں گی سپرویئن کرنے والے کا مختلف ہوں گی ہو سکتا ہے ایک وقت میں ایک شخص ٹیکنیکل مینجر بھی ہے اور کسی جگہ پہ انیلسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے تو ایک سے زیادہ جیڈیز اس پہ اپلی کیبل ہو سکتی ہیں تو ان جاب ڈسکرپشن کو پروپرلی مینٹین کیا جاتا ہے آتھرائز سپیسفک ٹاسک فر سپیسفک ورک کہ ہر کام کو کرنے کے لیے آتھرائزیشن کا ریکارڈ بنانا یہ ہماری لیب کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ کون سا فرد کس وقت میں اس نے اپنی سکلز کو ڈیمانسٹریٹ کیا اور کس کام کے لیے اسے آتھرائز کیا گیا ہے 5.3 کلاوز اکوموڈیشن ان انوارمنٹل کنڈیشن سے مطالق ہے اپنی اس ٹیمانالوجی سے ہم سمجھ میں آرہا ہے اکوموڈیشن یعنی جس انوارمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ ٹیمپریچر کی ہمیڈیٹی کی یا روشنی کی کیا ریکارمنٹ ہے اپروپرییٹ اور ایڈی اکویٹ جگہ ہونی چاہیے جہاں پر انیلیسز کر رہے ہیں اگر روشنی کی ریکارمنٹ ہے کچھ کلر چینج ابزرب کرنے کیلئے تو روشنی پروپر ہونی چاہیے اور صرف پروپر کہہ دینا مقصد نہیں کہ لکس میں یا اس کے جو پروپر یونٹس ہیں اس میں ہمیں مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنی روشنی کی ضرورت ہے جہاں پر ٹیسٹ ایفیکٹ ہو رہے ہوں وہاں پہ کنڈیشنز خاص طور پر ہم ڈرافٹ کرتے ہیں وہاں ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں کہ ٹیمپریچر ہمیڈیٹی سارا دن میں یا رات کے واقعات میں جب وہاں کوئی کام نہیں بھی ہو رہا تھا تو ٹیمپریچر ہمیڈیٹی کا کیا لیول رہا اگر ایک سٹور میں آپ نے اپنے سیمپلز کو سٹور کیا ہے یا انیٹیکل سیمپلز کو یا ریجنٹ کو سٹور کیا ہے تو ضرورت ہے کہ اس کا ٹیمپریچر ہمیڈیٹی کا ریکارڈ بھی چوبیز گھنٹے کی صورت میں رکھا جائے کروس کنٹیمنیشن سے بچنے کے لیے ایکسٹرا ٹرافیکنگ سے بچنے کے لیے آپ کچھ میجر لیتے ہیں جس سے اپنے اکومیڈیشن اور انوارمنٹل کنڈیشن کو سیف رکھتے ہیں یعنی سیکسس کنٹرول بھی کہتے ہیں اور ٹرافیکنگ کو روکنا بھی کہیں گے تو یہ بھی ایک اہم کلاوز ہے جو خالصتاً آپ کے ٹیسٹ کے ریزلٹس کو جو چیزیں بھی افیکٹ کر رہی ہیں انوارمنٹل کنڈیشن یا اکومیڈیشن کی فارم میں انہیں کنٹرول کرنے کی طرف ہمیں رغبت دلا رہی